اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیش خدمت ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سکوپ یا اے ریفل کو زیرو کیسے کرتے ہیں تو اس پہ ہم نے چار بتیس کی سکوپ لگائی ہوئی ہے تو آج ہم آپ کو اس کو یعنی کہ آسان لفظوں میں بتائیں گے کہ اس کو زیرو کیسے کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں تو ناظرین ہر سکوپ یہ ہوتی ہے نا اس پہ دو طرح کے یعنی کہ نشان بنے ہوتے ہیں ان کو آپ کلکس کہہ لیں یا اس کے جو ہوتے ہیں ہم آپ کو قریب سے بھی دکھاتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے انسان سکوپ کو زیرو کرتا ہے یہ ہائی لو کے لیے ہوتا ہے ٹارگٹ کو اور یہ جو ہے رائیڈ لیفٹ کے لیے ہوتا ہے تو بہت ساری یعنی کہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ موجود ہیں جن پہ بتاتے ہیں کہ سکوپ کو کیسے زیرو کیس جاتا ہے لیکن ہم آپ کو بالکل آسان طریقہ بتائیں گے جس میں آپ ایک یا دو پیلٹس کے بعد سکوپ کو زیرو کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ایک سٹینڈ کی ضرورت ہے جس پہ آپ گن کو فکس کر لیں یا کسی جگہ پہ گن کو رکھ لیں تاکہ آپ کی گن یعنی کہ ہلے نہیں تو ہم آپ کو مزید ایک چارٹ پہ سمجھاتے ہیں ناظرین تو جو ٹارگٹ ہے نا تو وہ آپ اس طرح بنائیں گے کہ ایک آپ دائرہ بنا لیں گے ایک اس طرح لکیر کھینچیں گے رائٹ سائیڈ پہ ایک لیفٹ سائیڈ پہ ایک کو جو ہے نا اس طرح نیچے کھینچ لیں گے اور ایک اسی طرح اوپر بنا لیں گے یہ جو لکیریں ان کے مقصد یہ ہے کہ جو سکوپ میں نشان ہوتا ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے آپ کو سکوپ کا جو نشان ہے یہ اس کو ٹارگٹ بول لیں اسی کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کو رائٹ کرتے ہیں مطلب کہ اگر پیلٹ جو ہے نا آپ نے گن کا فائر کیا ہے اور وہ یہاں پہ آکے ہٹ ہوا ہے یہاں پہ اگر پیلٹ ہٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ فوکس کریں گے کہ یہ جو ہے سکوپ کا نشان ہے اور پیلٹ جہاں پہ لگا ہے ادھر آپ لکھ لیں رائٹ ادھر آپ لکھ لیں لیفٹ لیفٹ سائیڈ پہ لگا ہے پیلٹ اور یہ جو ہے زیرو پوائٹ آپ نے یہاں پہ اس نشان کو اس نشان کو آپ نے یہاں پہ رکھا ہے لیکن پیلٹ ادھر ہٹ ہوا ہے یعنی کہ اوپر اور لیفٹ سائیڈ پہ تو یہ جو ہے یہ جو درمیان میں اس کا ہوتا ہے نا ریکٹیکل کہہ لیں یا جس کو نشانہ بولتے ہیں کوئی چیز بھی آپ یعنی کہ آپ اسے بول سکتے ہیں جو سکوپ میں ہوتے ہیں نا کراس کا نشان بنا ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ یعنی کہ آپ اس کو رائٹ لیفٹ کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ کلاک وائز گھمائیں گے تو وہ ہوگا لیفٹ سائیڈ پہ اور اگر اس کو یہ جو تیر بنا ہونا تیر تیر کو اگر آپ فالو کریں گے اور تیر کی سمت میں اس کو گھمائیں گے تو پھر یہ رائٹ ہوگا اگر تیر کی اپولیٹ اس کو گھمائیں گے تو پھر یہ لیفٹ ہوگا اس طرح جو اوپر والا ہے وہ بھی اس طرح ہوتا ہے اگر اس کو آپ جس رخ پہ تیر کا نشان بنا ہوئے اس رخ پہ گھمائیں گے تو وہ ٹارگٹ آپ ہوگا اور اگر الٹا اس کو گھمائیں گے تو وہ پھر اپولیٹ ہوگا تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر یہاں پہ پیلٹ ہٹ ہٹ ہوتا ہے اور آپ نے یہاں پہ رکھا تک راس کے نشان کو زیرو پوائنٹ پہ تو آپ ایسا کریں کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ آپ کا ہٹ ہو رہا ہے پیلٹ تو آپ نے جو اس کو ہے نا ٹارگٹ کو اس کو اس پہ لے کے جانا ہے کیونکہ بیرل آپ کی یہاں پہ شو ہو رہی ہے گن کی نا بیرل یہاں پہ آپ جب بھی فائر کریں گے یہاں پہ لگے گا یہ ہے آپ کا ایم جو ایم ہوتا ہے اس کو آپ نے اس پہ لے کے جانا ہے بیرل یہاں گن یہاں پہ فائر کرے گی آپ کی اس کو آپ نے اس پہ لے کے جانا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گن کو اس کو کسی چیز کے ساتھ ہولڈ کر لینا ہے اور آپ نے گن کو اس طرح ہولڈ کرنا ہے کہ جو آپ کا درمیان والا ہے نا نشان اس جگہ پہ آجائیں بالکل اور سکوپ میں سے آپ کو یہ نشان بھی نظر آنا چاہئے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ ان کو گھوماتے جائیں اس کے ذریعے آپ اس کو اوپر کر لیں یہ جو آپ ہے نا اس کو آپ اس کے ذریعے اوپر کر لیں گے اور یہ جو ہے سوری اس کے ساتھ آپ اس ٹارگٹ کو اوپر کریں گے یہ جو ہے نا یہ ہائی اور لو کے لیے ہوتا ہے نا آپ ڈاؤن کرتا ہے اس کو اس کے ذریعے آپ ٹارگٹ کو اوپر لے جائیں یہ جو ہوگا آپ کا اور اس کے ذریعے اس کو لیفٹ کر کے یہاں پہ فکس کر دیں لیکن اس کے لیے آپ کی جو ہے نا گن گن کو فکس ہونا چاہیے تاکہ آپ کی گن نہ ہلے تو آپ ایک پیلٹ فائر کریں گے یہاں پہ لگے اور آپ اس ٹارگٹ کو یہاں پہ لے گئے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ دوسرا پیلٹ فائر کریں گے تو بلکل ایکوریٹ زیرو پوائنٹ پہ لگے گا بس صرف اس کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت ہے کہ گن جو ہے آپ کی وہ بلکل فکس ہو ہلے نہیں آپ ایک فائر کریں گے یہاں پہ لگتا ہے اگر پیلٹ تو زیرو پوائنٹ کو جو آپ کو ہے ٹارگٹ ہے اس کو یہاں پہ لے جائیں اگر یہاں پہ لگتا ہے تو اس کو یہاں پہ لے آئیں اگر ادھر لگتا ہے ادھر لے آئیں یہاں پہ لگتا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ لے آئیں تو ایک پیلٹ کے بعد آپ اپنی گان کو زیرو کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی